بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے بعض مخلص دوست اور ساتھی اس امت کی فضیلت اور اہمیت مقام و مرتبے کو بیان کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اس امت کا مقام یہ ہے کہ بہت سے نبیوں نے اس امت میں پیدا ہونے کی دعا مانگی ہے اور کوئی تو کہتے ہیں کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جو اس امت میں پیدا ہونے کی دعا نہ مانگی ہو اس امت کی فضیلت اس کا مقام و مرتبہ سن کر ہر نبی نے یہ تمنا یہ خواہش کی کہ وہ اس امت میں نبی بن کر پیدا ہونے کے بجائے اپنے زمانے کے نبی ہونے کے بجائے اس امت کے امتی بن کر پیدا ہوں اللہ نے کسی کی دعا قبول نہیں کی سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اور وہ قیامت کے خریب تشریف لائیں گے اور امتی بن کر تشریف لائیں گے اور ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی لکھا جاتا ہے کہ تورات میں اس امت کے جب فضائل دیکھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی کہ اللہ مجھے اس امت میں سے بنا دے بار بار یہی دعا فرمائی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جواب ملا کہ وہ تو امت محمد صلی اللہ علیہ السلام کے لئے خاص ہو چکی ہے تو آپ علیہ السلام نے یہ تمنا ظاہر کی کہ وہ امت میرے لئے دے دی جائے یا مجھے اس امت میں سے بنا دیا جائے دلائل النبوہ میں یہ روایت نقل کی گئی ہے ایسے ہضرت علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق بھی بات کہی جاتی ہے کہ آپ دونوں بھی باہیات ہیں باہیات ہونے کا موضوع الگ ہے اور دوسرا ہے کہ اس امت میں پیدا ہونے کی دعا کی اور دعا قبول بھی ہو گئی برحال امت کی فضیلت اپنی جگہ پر مستند ہے بہت سی روایات سے ثابت ہے اور اس پر مستقل انشاءاللہ اس موضوع پر ایک کتاب بھی لکھی جا رہی ہے اور کئی اکابر نے اس پر کتابیں بھی لکھی ہیں فضائل امت محمدیہ پر اس کا خلاصہ بھی ہم لوگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب اس وقت موضوع جو ہے کہ اس امت کی فضیلت میں یہ بولنا کہ انبیاء نے اس امت میں پیدا ہونے کی دعا کی ہے اور اللہ نے کسی کی دعا قبول نہیں کی سوائے حضرت علیہ السلام کے اور ایسے ہی کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جو اس امت میں پیدا ہونے کی دعا نہ کی ہو یہ بات شران درست ہے یا نہیں ہے اور کیا یہ بات احادیث سے ثابت ہے اور احادیث صحیحہ میں اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے تو حکم اس کا یہ ہے کہ دارالافتہ آن لین دارالافتہ دارالعلوم دیوبند نے اسی سوال کے جواب میں ایک تفصیلی فتوہ دیا ہے اسی فتوے کا خلاصہ ہم یہاں سنا رہے ہیں کہ کسی بھی مستند اور مرفوع روایت سے انبیاء سابقین کا امت محمدیہ میں پیدا ہونے کی تمنا یا دعا کرنا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے یہ بات بیان نہ کی جائے اور بیان کرنا درست نہیں ہے آن لین دارالافتہ دارالعلوم دیوبند کا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ کسی مرفوع معتبر روایت سے انبیاء سابقین کا امت محمدیہ میں پیدا ہونے کی تمنا کرنا ثابت نہیں بعض کتابوں میں اس طرح کی روایت کا ذکر ہے مگر یا تو وہ حد درجہ ضعیف ہیں یا وہ اس قبیل اسرائیلیات ہیں جن پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا دلائل نبوہ میں جو روایت منقول ہے اس میں ایک راوی ہے جبارہ بن المغلس الحمانی الکوفی ان کے بارے میں تقریب التحذیب میں لکھا ہے کہ یہ راوی حد درجہ ضعیف ہے ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روایت نقل کرنے کے بعد امام اسفحانی نے اس کے ایک راوی ایوب الجبابری کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس کی حدیث میں کجی ہے اور اس کی حدیث منکر درجہ کی ہوتی ہے اور اس حدیث کی روایت کرنے میں ایک راوی ہے سعید بن موسیٰ ان کے متعلق حضرت ابن حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ نے لکھتے ہیں کہ ابن حبان نے کہا ہے کہ یہ حدیثیں گھڑا کرتا تھا ایسے حافظ ابن حجر رحمت اللہ لکھتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے لسان المیزان جن نمبر چار صفحہ نمبر ستتر رہی بات حضرت کعب احبار رحمت اللہ کی جو روایات ہیں اکثر روایتیں جو فضائل امت محمدیہ میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں وہ اسرائیلی روایات ہیں جن کا مدار کعب احبار پر ہوتا ہے جو پہلے یہودی تھے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ حتیلانو کے دور میں اسلام لائے آپ حضرت عمر سناتے اور وہاں کتابوں کی باتیں سناتے تھے تاجب کی باتیں اور نئی نئی باتیں ہونے کی وجہ سے صحابہ سنتے تھے لیکن اکثر باتیں شریعت کے نصور سے ٹکراتی ہونے کی وجہ سے اسے نقل نہیں کیا جاتا تھا اس واسطے اس طرح کی جو روایات جو تاریخ میں یا تراجیم میں ملتی ہیں سب روایتوں کا مدار کعب احبار پر ہے یا وحب بن منبع پر ہے قطادہ ابن دعامہ پر ہے یہ سب تابعین حضرات ہیں جو اسرائیلی روایات کسرس سے نقل کرتے ہیں اس لئے ظن غالب ان روایات کے بارے میں یہ ہے جن روایتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کیا جاتا ہے کسی معتبر یا مستنس سنت کے ساتھ منقول ہوں تو ہی اسے نقل کیا جائے گا حضرت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باہیات ہونے اور پھر اس امت میں پیدا ہونے کی دعا کرنے سے متعلق امام زہبی نے تلخیص المستدرک میں لکھا ہے کہ یہ حدیث منگھڑت اور موضوع ہے ایسے حضرت خضر علیہ السلام کا اس امت میں پیدا ہونے کی دعا کرنا بھی غیر مستند اور غیر معتبر ہے حافظ ابن حجر رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ اس علیہ السلام نے امت محمدیہ کی صفات دیکھی تو دعا کی کہ آپ علیہ السلام کو اس امت میں سے بنا دے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی چنانچہ آپ آخر زمانے میں نازل ہوں گے اسلام میں تجدیدی کارنامہ دیں گے وَقِيلَ إِنَّهُ دَعَ اللَّهَ لِمَا رَآَ صِفَةَ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتَهُ وَأَنْ يَجْعَلَهُ مِنْهُمْ فَاسْتَجَابَ اللَّهُ دُوَاهُ وَابَقَاهُ حَتَّى يَنْزِلَ فِي آخِرِ الزَّمَان مُجَدِّدًا لِأَمْرِ الْإِسْلَامِ فَيُوَافِقُ خُرُوجَ الدَّجَّالِ فَيَقْتُلَهُ وَالْأَوَّلُ أَوْجَةُ فَتُلْبَارِ جل نمبر چھے صفحہ نمبر چار سو تیرانوے تو اس میں حافظ ابن حجر رحمت اللہ نے حضرت تیسہ علیہ السلام کی دعا کرنے کی بات نقل کی ہے لیکن محققین لکھتے ہیں حافظ ابن حجر رحمت اللہ نے کسی حدیث کا حوالہ نہیں دیا اور پھر اس بات کو آپ نے قیلہ کے لفظ سے ذکر کیا ہے جو مرجو ہوتا ہے اور ضعیف درجے کا قول شمار ہوتا ہے تو یہ تھا آن لین دعا وفتہ دعا ون دیوبند کے فتوے کا خلاصہ جس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ کسی نبی نے اس امت میں پیدا ہونے کی دعا کرنے کی بات صحیح مستند معتبر حدیث سے ثابت نہیں ہے البتہ یہ بات تیہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ اٹھا لئے گئے آخرت قیامت کے خریب تشریف لائیں گے جب آئیں گے تو اپنی جگہ پر نبوت کا مقام باقی رہے گا جس کو نبی بنا دیا جاتا ہے اس سے نبوت چھینی نہیں جاتی لینے جاتی ہے اپنی جگہ پر نبی رہیں گے لیکن کام اس امت میں امت محمدیہ کا کریں گے شریعت اس امت کی چلائیں گے تو خلاصہ یہ ہوا کہ اس امت میں پیدا ہونے کی دعا کرنے کی بات انبیاء کے سلسلے میں کہنا یہ بلا سند ہے یہ ثابت نہیں ہے اسے بیان کرنے سے احتراز کیا جائے